اسلام علیکم و ناظرین آرمی چیف جنرل کمر جید واجوہ برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ چکے ہیں اور آئی ایس پی آر کے پتابک یہ دورہ اگرچہ آرمی چیف کی جو رائل ملٹری اکیڈمی ہے سینڈ ہٹ میں جو لندن کے قریب ہے برطانوی ملٹری اکیڈمی وہاں پہ پاسنک آوٹ پریٹ میں ایز ای چیف کیس شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ وہاں پر جو ملٹری لیڈرشپ ہے برطانیہ کی ان سے بھی جو دو طرف فوجی تعلقات ہیں یا تقنیقی تعلقات ہیں ان پر بات جیت کی جائے گی لیکن یہ دورہ ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جہاں پاکستان میں ایک طرف جو سیاسی ہیجان کی کیفیت ہے وہ اپنی روش پر ہے اور تمام فریقین ایک دوسرے کو گرانے کے لیے جو ہے کہ وہ تن مندھنکی جو ہے کہ وہ بازی لگائے بیٹھے ہیں تیرہ اگست کو عمران خان صاحب لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام کر رہے ہیں جس میں وہ اس حکومت کے خلاف اپنی آئندہ حکمت عملی کا اعلان کریں گے دوسری طرف جو اتحادی حکمران اتحاد جمعتے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کمر جوید واجبہ صاحب کو ہی مدت ملازمت میں ایک یا دو سال کی توسیح کر کے ان کو برقرار رکھا جائے اور اس کے بعد پھر جو سینئر لیڈرشپ ہے اس وقت ملٹری کی وہ ریٹائر ہو جائے گی اور پھر جو اگلا ٹارگٹ ہے ان کا نیکس آرمی شیف کے لیے اس پہ بھی انہوں نے غور و غوث شروع کر دیا ہے کہ ایک سال بعد یا دو سال بعد سینئرٹی میں کون کون سے فوجی افسران ہوں گے جن کو سوٹ کیا جاتا ہے پی ڈی ایم کے خیال میں جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو آرمی چیف لگائیں اور اس کی اوپر باچی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے چل رہی ہے اور بعض حلقوں کے مطابق زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے کسی ایک فرد کے اوپر کسی ایک فوجی کمانڈر کے اوپر نظریں جمع رکھی ہیں اور اپنے تین یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر جنرل کمر جوید باجوا صاحب ایک یا دو سال کی ایکسینشن قبول کر لیتے ہیں تو پھر فلان صاحب کو آرمی چیف بنایا جائے گا کیا یہ آرمی چیف کا جو دورہ لندن ہے یہ واقعی صرف اور صرف پاک برطانیہ فوجی تعلقات اور اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایز ای چیف گیسٹ کی شرکت ہے یا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جیو پولٹیکل انٹریسٹ ہیں امریکہ کے برطانیہ کے وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں برطانیہ اور امریکہ پاکستان میں افغانستان میں اور اس خطے میں مستقبل میں کیا سیاسی جغرافیائی اور سٹریٹیجکس جو ہے وہ حالات دیکھنا چاہتا ہے اگر ان کو ہم نظر میں رکھیں تو پھر اس موقع پر برطانیہ کی افواج کی طرف سے برطانوی حکومت کی طرف سے کمر جوید باجوا صاحب کو ایز ای چیف گیس دعوت دینا اور لندن بلانا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے تو آج اسی حوالے سے ہم تھوڑ سی بات چیت کریں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ برطانیہ اور امریکہ کے جو پاکستان میں سفیر ہیں یا ہائی کمیشنر ہیں وہ ان دنوں کن مصروفیات میں جو ہے کہ وہ سرگردہ نظر آ رہے ہیں کن اہم شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان ساری ملاقاتوں کو اور کیا اس دورے کا جو معاملہ ہے یہ آدمی چیف کی ایکسینشن اور پاک امریکہ اور پاک برطانیہ تعلقات جیو پلٹیکل سینیریو کے اندر جو سٹریٹیجک پوزیشنز ہیں اس حوالے سے یہ اہمیت کا حامل ہے سیاسی اہمیت کا بھی ہے یا واقعی یہ محض اور محض صرف فوجی اور اسکری ویزٹ ہے اگر ہم اس وقت جیو پلٹیکل سینیریو کو دیکھیں تو اس وقت دو چیزیں بڑی اہم ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو ہمیں ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے اس خطے میں ہمیشہ سے مفادات رہے ہیں اور جب ریشہ نے مداخلت کی تھی افغانستان کے اندر ستر کی دہائی میں تو اس وقت امریکنز نے ایک بڑی جنگ شروع کی کولڈ وار شروع کی اور پاکستان اس میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا اور جتنے بھی جہادی گروپ تنظیمیں تیار کی گئی تھی وہ پاکستان میں تیار کی گئی تھی اور پھر افغانستان میں روس کے خلاف اس وقت کوٹ ان کوٹ جہاد افغانستان شروع کیا گیا اور پھر افغانستان سے روس کو پیشے دکیل آ گیا اس کے بعد پاکستان کو افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا پابندیاں بھی لگائی گئیں حالات مزید خراب ہوئے پھر القاعدہ عسام بن لادن کی افغانستان میں آمند اور پھر امریکہ میں نائن الیون کا واقع ہونا اور اس نائن الیون کے بعد پھر دوبارہ امریکہ کا اس خطے میں بزادتے خود براہ راستان اور پاکستان سے مدد مانگنا اور پھر وہی جو چند سال پہلے خود امریکہ اور پاکستان نے جہادی تیار کیے تھے پھر انہی کو ہم نے دہشتگرد قرار دے کے ان کے خلاف پھر ایک بیس سال کی جنگ ہوئی اور اب امریکہ یہاں سے گیا تو بنیادی اگر تور کی اوپر ہی دیکھیں تو چین اور روس اس وقت اگٹھے ہوئے ہیں ایس سی او کی پلیٹ فارم کے اوپر برکس کے پلیٹ فارم کے اوپر اور وہ اس وقت تیزی کے ساتھ اس خطے میں بھی نہ سوی اس خطے میں بلکہ یہاں سے میڈل ایس افریقہ اور یورپ تک اپنا اثر و سوک معاشی اثر و سوک بڑھا رہے ہیں ایسی صورتحال کے اندر امریکہ یقیناً یہ چاہے گا کہ اس جو رشیہ کا چائنا کا انفلنس ہے اور یہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب گوادر اور گلف کے پانیوں تک پہنچنے کا جو روس کا خواب ہے اس کو روکنے کے لیے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ تو کیا جا رہا ہوگا ایسے حالات میں پاکستان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان دوبارہ امریکہ کے ساتھ اتحادی اس انداز میں ہی بنے جس انداز میں ہم ستر کی دہائی میں یا مشرف دوریں بنے تھے اب امران خان صاحب اس کے اندر کہینہ کی رکاوٹ ان کو نظر آتے ہیں تو اس سارے سوچوشن کے اندر ابھی جہاں پہ اپوزیشن جماعتیں ایک طرف جو ہے کہ امران خان صاحب جو ہے کہ بڑی تحریک چلا رہے ہیں دوسری طرف پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں جیسے کہ میں نے کہا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نظریں جماع کر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کمرجید باجوا صاحب کو جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تین سال کی تو یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گیا تھا اس کو اور پھر چیف جسس آصف سعید خوصہ تھے اس وقت تو نومبر دوہزار انیس میں اٹھائیس نومبر کو غالبا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کی قانونی جواز نہیں ہے ایکسٹینشن کا اور اس تین سال کی ایکسٹینشن کو غلط قرار دیتے ہوئے قلدم قرار دیتے ہوئے البتہ چھے ماہ کی ایکسٹینشن اپروف کی تھی اور کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتی ہے یا کوئی قانون ایسا بنانا چاہتی ہے تو پارلیمنٹ ایسا کر سکتی ہے اور پھر جنوری کے پہلے ہفتے میں جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ آف پاکستان نے یہ تین جو مسلح فاج سے متعلق قوانین تھے ان کے اندر ترمیم کی تھی اور جو ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ہے وہ ساٹھ سال سے بڑھا کر چونسٹ سال کر دی گئی تھی سروسز چیف کی اس وقت کمر جوید باجوہ صاحب کی عمر انسٹھ سال تھی تین سال کی ایکسٹینشن دی گئی باسٹھ سال تو ابھی بھی ایک یا دو سال جو پوری ٹرم کی پہلے بات کی جاری تھی کہ باجوہ صاحب کو پوری ٹرم میں ایک اور دے دی جائے اب وہ قانون جو ہے وہ اس میں آڑے آ رہا ہے تو اس میں ابھی ایک یا دو سال کی ایکسٹینشن کے بارے میں اس لیے سوچا جا رہا ہے لیکن کمر جوید باجوہ صاحب پوری فارمیشن کمانڈر اور کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے ایسی حالات میں اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مقامی اور انٹرنیشنل جتلقات ان کو استعمال کیا جائے اور باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ کسی نہ کسی طور کی اوپر اس چیز کو اسیپٹ کر لیں اب اس کو اسیپٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو جسٹیفکیشن کی بھی ضرورت ہوگی کہ حالات ایسے تھے مغربی سرادیا مشرقی سرادیا جغرافی حالات تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے خیبر پختونخواہ میں پلستان میں دہشتگردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں طالبان کی ری آرگنیزیشن ہو رہی ہے اور سواد کے علاقے میں طالبان کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو انہوں نے کیڈنیپ بھی کیا پھر مقامی جھرگیہ کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا گیا لیکن جب افغانستان بورڈر کی اوپر فینسنگ ہماری اس ریجن کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پھر افغانستان سے یا انٹرنلی طالبان کا ری امرج ہونا جو ہے کہ یہ ایک بڑے خطرے کی علامت ہے اور بعض لوگوں کا ایک خیال ہے کہ کیونکہ ہم نے گلگت چلاس اور کوئستان کے علاقے ایسے ہیں جہاں سے ہم اگر دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو سی پیک کے روٹ کو روکا جا سکتا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ اس قسم کی حالات ہوتے ہیں اور کچھ سیچویشن پلٹیگلی خراب ہوتی ہیں اگر اس کو پاکستان کھندرونی حالات کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو اس وقت جو اکنامک سیچویشن ہے وہ بڑی ورس دکھائی دے رہی ہے جو بیرونی مداخلت ہے وہ آپ کو بڑی واضح نظر آ رہی ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ دو دفعہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان کے درونین معاملات میں بیرونی مداخلت کھلا ہو رہی ہے سیاسی عظم استقام اپنے اروج پر ہے جیسے میں نے کہا کہ طالبان کا یا بیل لے اور اس قسم کی چماتیں جو دوبارہ سے ری آرگنائز ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر بدقسمتی سے مسلح فاج کے خلاف جو سوشل میڈیا کی اوپر کمپین ہے وہ دوبارہ سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے فیڈل گورنمنٹ اور حکومتیں جو ہیں اس وقت وہ سیاست کے اندر سیاسی محاظرائی کے اندر شامل ہیں بہت زیادہ اور وہ کنفیوزڈ ہمارے اس وقت جو پلیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں اور ان کی جو گرپ ہے وہ نہیں ہے جو ایسے حالات کے اندر ہونی چاہیے تو اتنے سنگین حالات کے اندر یقینی طور کی اوپر یہ جواز بنایا جا سکتا ہے جی کہ ایسے حالات میں فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو بڑا مضبوط ہے اور اس کے قائد کو اس کے لیڈر کو جو ہے کہ ایک ایک سنچن نی جائے تو یہ وہ گراؤنڈز بنائی جا رہی ہیں اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا باجوا صاحب واقعی اس ساری پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور پھر ان حالات کے اندر پھر ان کو کیا بیانیاں بنانا پڑے گا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں امریکہ اور برطانیہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ ساری صورتحال ہے اگلے آرمی شیف میں کس شخص کی اوپر نظر ہے زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جب وہ صدر مملکت تھے اور ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے گیڈیر آمیر اس وقت وہ لیفٹینٹ جنرل کے عدے پر ہیں اور وہ کور کمانڈر گجران والا جو ہے وہ پچھلے کوئی ایک سال سے جو ہے کہ وہاں پہ تو یہ ناعت ہیں اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں انہوں نے یہ کمانڈ سمالی تھی تو جو اس پی ایم ایل این اور پاکستان پیوز پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے کہ وہ اپیرنٹلی وہ مطمئن ہے کہ اگر باجوہ صاحب ایک سال دو سال کی ایک سنچن لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے لیٹسی یہ تب دورہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا چیزیں کس طرح سے مرج ہوتی ہیں عمران خان صاحب تیرہ چودہ اگرس کی دلویانی شہب کو کیا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد صورتحال کس طرف جاتی ہے لیکن جو اس وقت تک کی صورتحال اور جنرل باجوہ صاحب کا یہ برطانمیہ کا دھورہ ہے یہ بڑے اہمیت کے حامل ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے جو بھی کنکلیون ہوگا وہ صرف پاکستان کی نہیں اس جوغرافیائی صورتحال کے اوپر بھی اس کے بڑے گیری اثرات مرتب ہوں گے